ناظرین انڈین پریمیر لیگ آئی پیل 2020 کرونا وائرس کے بحث ملتوی ہوئی تھی تاہم ستمبر سے نومبر کے درمیان متحدہ عرب امارات میں مونکد ہونے کے مکانات پیدا ہو چکی ہیں جی تو ناظرین میں ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئو ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے ناظرین مشہور کرکٹ ویب سائٹ کریک انفو کی ریپورٹ کے مطابق بہاتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی نے 26 ستمبر سے 7 نومبر تک آئی پیل کے ناکات کا اشارہ دیا اور پورا ٹوڑا میڈ ممکنہ طور پر متحدہ عرب امارات میں کھیلا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی حتمی فیصلہ آئی سی سی کی جانب سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے التوا کے اعلان کے بعد کرے گا جو 18 اکتوبر سے 15 نومبر تک اسٹریلیا میں شیڈول ہے آئی سی سی ٹونٹی ٹونٹی جولائی کو اپنے اجلاس میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ناکات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گی کریک انفو کے مطابق بی سی سی آئی نے آئی پیل کے متحدہ عرب امارات منتقی کے لئے بقیدہ طور پر بہارتی حکومت سے اجازت کے لئے خاطر لکھ دیا ہے بی سی سی آئی نے ٹونٹی کے منتقی کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں اور ٹیموں کا دیگر عوضہ داروں کو سفر کے لئے بھی اجازت طلب کی ہے بی سی سی آئی نے گزشتہ روز منعقیت اجلاس میں آئی پیل کے متحدہ عرب امارات منتقی پر تبادلہ خیال کیا تاہم بورڈ اپ بھی بہارت میں کھیلنے کو درجی دے رہا ہے لیکن ملک میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بہارت میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ حالات کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات ہی اگلا آئی پی آئی کا میدان ہوگا خیال رہے کہ بی سی سی آئی نے درمائے باری سپریل میں کرونا وائرس کے بحث دیگر کھیلوں کے مقابلے ملتوی ہونے کے بعد آئی پی آئی کو بھی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا بہارت اس وقت رونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں دنیا کے تیسری نمبر بڑھیں جہاں اب تک چھبیس ہزار اموات ہو چکی ہیں دوسری جانب اماراتی کرکٹ بورڈ کے سیکٹری مبشر عثمانی کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے متحدہ عرب امارات کو کھیل کے لئے چناتا ہاں تو ہم آئی پی آئی کے ساتھ مکمل تعاون کے لئے تیار ہیں مبشر عثمانی کا کہنا تھا کہ ہم پروٹوکول اور آئی پی آئی کے میزبانی کے لئے درکار حکومت اجازت سمیت دیگر مطالقہ تعاون فرام کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم بیسی سی آئی تحریر تصدیق کے انتظار میں ہیں جی تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے